کہ یہ اپورجنٹی کھلتی ہے ہندوستان کے لیے کہ ہم امپیریٹیولی سستی سیکیورٹی پروائیڈر سکتے ہیں جاپان کو درشن کوریا کو گلف کے کنٹریز کو تو میں وہیں کہتا ہوں کہ ایک اور اپورجنٹی ہندوستان کے لیے بھی کھلتی ہے کہ ہم ان دیشوں کے نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر بھی بن سکتے ہیں یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جہاں انڈیا ایک دنیا کی پانچمیں بڑی اکانوی بن گیا ہو سکتا ہے اور دو چار سال میں یہ چوتھی یا تیسری اکانوی بن جائے سو پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کوئی میٹیریل ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان یہ سمجھے کہ اس کے حق میں جائے گی پاکستان کی فیور میں وہ ایسا نہیں ہے پاکستان کے کندے پہ ہاتھ رکھیں صرف بھارت کو تھوڑا سا للکارنے کا قصہ ہے کہ وہ بھارت کو یہ انڈیکیٹ کر سکیں جو طاقت ہوتی ہے اپنے باؤنبر جو کھڑی ہوتی ہے جو سٹینڈ کرتی ہے اپنے پرنسپلز پر اس کا دور ویسٹ یہ دیکھ چکا ہے اور پھر اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو وہ کافی بڑے بڑے گروپس میں ہیں جی ٹوینٹی جی اکواڈ اور یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے کیا وہ اپنے مقاسی جو ہے امریکہ ابھی تک امریکہ جاپان اور گلپ کنٹری جس میں سعودی ربیا یوے یادی سامل ہیں ان کو سرکشہ پردان کرتے آیا ہے لیکن اب ان دیشوں سے اور امریکہ کے بیچ تھوڑی درار بڑھتے جا رہی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت اب ان دیشوں کی سرکشہ پردان کر سکتا ہے پاکیتانی میڈیا اسے کیسے دیکھ رہا ہے آئیے سنتے ہیں تو میں وہیں کہتا ہوں کہ ایک door of opportunity ہندوستان کے لیے بھی کھلتی ہے کہ ہم ان دیشوں کے نیٹ سیکیورٹی پروائیڈر بھی بن سکتے ہیں یہی کوششیں کسی نے پوچھا بھی تھا کیا کیا انڈین پوچھے گلپ میں سٹیپلائز ہو سکتی ہیں امریکہ اگر پول آؤٹ کرے تو میں تو ہمیشہ ایک بات دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کا بھوشے بہت ساری جگہ بہت اچھا دیکھتا ہوں میں یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جہاں انڈیا ایک دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی بن گیا ہو سکتا ہے اور دو چار سال میں یہ چوتھی یا تیسری اکانومی بن جائے سو پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کوئی material ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان یہ سمجھے کہ اس کے حق میں جائے گی پاکستان کی favor میں وہ ایسا نہیں ہے پاکستان کے کندے پہ ہاتھ رکھتے یہ صرف بھارت کو تھوڑا سا للکارنے کا قصہ ہے کہ وہ بھارت کو یہ indicate کر سکیں اور پاکستان کو چاہتے ہیں کہ پاکستان چائنہ سے دور اٹ جائے وہ اتنی چائے پاکستان کی reliance dependence چائنہ پہ بہت ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دباو ڈالیں پھر آپ کو کچھ لے دے کریں کہ اچھا جی ہم آپ کی یہ مدد کرتے تھے لیکن وہ ایسی کوئی help نہیں کریں گے جس سے کہ آپ کسی بھی وجہ سے بھارت کے لیے challenge بن سکیں پاکستان کو بھی اس معاملے میں بڑا موتات ہونا ہوگا چائنہ ہمارا انتہائی reliable دوست ہے کسی بھی قیمت پہ پاکستان کو چائنہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہیں بھی یہ شبہ بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے چائنہ کے اندر کہ ہمارا جھکاو امریکہ کی طرف اتنا ہو گیا ہے کہ اب ہم چائنہ سے تھوڑا پیچھے آٹ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اس طرح کی ناپختہ قسم کی اور غیر دانشمنہ اندانہ policies کریں گے تو پھر ہمارے لیے امریکہ تو ہے ہی ایک انیلابل پارٹنر جس دن امریکہ کے ساتھ بھارت سیدھا ہو گیا ہے بھارت نے امریکہ کی بات سننی شروع کر دی اور رشیہ سے تھوڑا ہاتھ کھانچ لیا تو امریکہ پاکستان کو یوں برے کر دے گا پرینجنٹ بائیڈن کی طرف سے کہا گیا کہ یہ نیوکلئر وار ہو سکتی ہے یہ جو ہے ہم ایک عالمی جنگ کے ایک ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں اور ہم ابھی تک اس سے پہلے اتنے قریب نہیں تھے جتنے اب آ چکے ہیں تو خطرہ ہے ایسا کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں نہیں درہا حقیقت یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی پریزیڈنٹ پوٹن کی سٹیٹمنٹ کے بعد یہ جب وہاں پہ وہ اپنے احداف تو سب سے پہلے تو وہ کر چکے ہیں دوسرا انہوں نے اگلے دن چار صوبوں کے جو کی ہوا اس کے بعد اور انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ اگر ہمیں اگر کرنا پڑا تو who will move towards the who will use the nuclear power تو ان کے مینڈٹ کا حصہ بھی نہیں ہے اور اسی میں وہ ویک ہیں لیکن اپنی انپاپولیریٹی اور الیکشنز کی وجہ سے وہ تھوڑا سا کرنا چاہتے ہیں جس کے وجہ سے اب وہ بھارت کو بھی چھیڑ رہے ہیں اور ان کے ایمبیسڈر صاحب بھی وہ اس موڈ میں ہیں جو ایزر بدل سٹیٹمنٹیں دے رہے ہیں لیکن امریکہ اس وقت بھارت کی فارن پالیسی اور ان کے سفارتی ذرائع جو ہیں کیونکہ بھارت کو ناراض نہیں پھر وہ کرے گا سو اس وجہ سے اس سٹیج کے اوپر پاکستان کو بعض چیزیں امریکہ کے ساتھ سٹریڈیجک ڈائلوگ کی شکل میں بات کرنی چاہیے اس میں سب سے عام چیز یہ ہے کہ پاکستان کو نیوکلئر سپلائر کرپ کی ممبرشپ میں لے یہاں پہ سب سے بڑا خدشہ جو ہمارے لوگ ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج دن تک امریکہ نے ہمارے نیوکلئر پروگرام کو مانا نہیں تسلیم نہیں کیا سو پاکستان ایک نیوکلئر پاور ہوتے ہوئے بھی ایک سٹیٹس نہیں انجائے کر رہا نیوکلئر پاور کا اس سے امریکہ کی بدنیت ہی نظر آتی ہے اور ہمیشہ شک رہتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے خلاف اور وہ کچھ میں کچھ کرنا چاہتا ہے بے شک بھارت کو خوش کرنے کے لیے اس خطے میں بھارت کی ازادہ داری قائم کرنے کے لیے اچھا تو انڈیا کتنا کتنا اس ایریا میں اپنا انفلوینس رکھتا ہے یا اچھی دوستی رکھتا ہے اس گلف ایریا میں خاص طرح سے سعود ایرابیا یا ایو اے ای یا ادھر کانٹریز جو کہ آئل پروڈیوسرز ہیں یا بہرین بولیں ایران بولیں انڈیا کس طریقہ انڈیا کیسے پرسیب کیا جارہا اور انڈیا کتنا انفلوینس رکھتا ہے انڈیا کا اچھا خاصا انفلوینس ہے دو طرح سے ایک تو ایتیحاسک سممند رہے ہیں آج سے نہیں رہے ہیں کئی کئی سو ورشوں سے رہے ہیں بھارت کے اور میڈلیز کے کانٹریز کے اور اس کا ایک کلچرل ایفیکٹ بھی ہے کہ آپس میں کلچر میں بھی بہت کچھ میل جول ہوتا ہے پھر ایک بہت بڑا ہندوستان ڈائی ایسپورا وہاں پر رہتا ہے ان لوگوں کا بھی آنا جانا یہاں چلتا رہتا ہے ان کے لیے بھی ہندوستان بہت الگ نہیں ہے آپ یو اے ای جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ ایسا نہیں لگے کہ آپ کو لگے رہا کہ بومبے کے ممبئی کے کوئی بہت پوش ایریا میں آپ گھوم رہے ہیں تو ویسا ہی ان کو بھی آواز ہوتا ہے ہندوستان میں تو ان کی قربت قریبی ہے ہندوستان اور ہندوستانیوں کے ساتھ اور یادی آپ موڈی جی کا کاریکال دیکھیں گے تو ان کے پرسنل کیمسٹری بھی چاہے وہ ایم بی زی کے ساتھ یاد کی جیے جمال کھشوگی کا جب وشائے ہوا تھا اس کے بعد جی ٹوینٹی کی بیٹھک شاید ارجنٹیگا میں تھی تو وہاں گئے تھے ایم بی ایس محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عرب کے اور بیسیکلی راجہ وہی ہے ایک طرح سے ڈی فیکٹو رولر وہی ہے تو کیونکہ دنیا کے دو نیتاؤں نے ان کی گرم جوشی سے ملاقات کی تھی ان سے اس سمجھ جر سب آوائٹ کر رہے تھے ایک تھے اندر موڈی دوسرے تھے ایم بی زی جو یو ای محمد بن زائد ان سے موڈی جی کی پرسنل کیمسٹری بہت اچھی ہے یو ای نے اور سعودی عرب دونوں نے اپنا جو سب سے بڑا ناغری کا سممان ہے وہ اندر اندر موڈی جی دیا ہے بہرین نے دیا ہے ایران کی بات کریں اوپیک پلس کنٹریز اور اوپیک کنٹریز میں ایران سے ہماری نزدیکی واسطہوں میں ہے ابھی جو نئے راشتپتی بنے تھے ان سے ملنے والے فورن ڈگنیٹری سب سے پہلے کون سے بتایا آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرہ دیا تھا جسے جاپان کا بہت بڑا علاقہ تحسنہ سو گیا تھا اور آج بھی اس تباہی کے لکشن دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد جاپان نے اپنے سمبیدھان میں یا پروادھان کیا تھا کہ جاپان اپنی سینہ نہیں رکھے گا کیونکہ سینہ رکھنا جاپان کے حط میں نہیں ہے یا دنیا کے حط میں نہیں ہے اس سے تباہی ہوتی ہے لیکن بعد میں راجنیتی کانڈوں سے اور بسو کے پردیش بدلے تو جاپان نے امریکہ کا سہرہ لیا اور امریکہ جاپان کو اب سینک سہہتہ دینے لگا حالانکہ جاپان بھی اب اپنی سینہ تیار کر رہا ہے لیکن جتیہ بس جدھ کے بعد سے جاپان کی تباہی ہوئی تھی اس کے بعد جاپان اپنی سینہ بنانے کے حق میں نہیں تھا اب ایک تو امریکہ اور جاپان کے بچ کچھ کارنوں کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ دوریاں بڑھ رہی ہیں کیونکہ ابھی نورتھ کوریا ہمیشہ ساتویں بار پچھلے ایک مہینے میں مسائل کا پرکشن کیا جو جاپان کے وارٹر میں گیرا اور پھر ادھر سے جب چین کچھ کرتا ہے تو ابھی جاپان کے سمدری سیمہ میں آتا ہے امریکہ کچھ کر نہیں رہا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب جاپان بھارت سے سہائیتہ سرکشہ کے سمدھ میں مانگے کیونکہ جو بحثہ امریکہ لے رہا ہے سرکشہ جاپان کو دینے کے لیے وہ بہت زیادہ ہے یہ خبروں کے ساتھ ساتھ گلپ کے کنٹری کے ساتھ جس میں سعودیوری عبیاء اور ایوے ہی بھی سامل ہے وہ پہلے امریکہ پر بھی پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ تھے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سعودیوری عبیاء ایوہ سی کا تو ادھیاک چھا ہے لیکن وہ ایک سنید بہولی دیس ہے اور اس سے سٹا ایران ایک ایسا دیس ہے جو سیا بہولی دیس ہے اور ایران اور سعودیوری عبیاء کے بید جنمجاد دوسمنی ہے تو ایران سے بچنے کے لیے ہی سعودیوری عبیاء امریکہ سے مدد لیتا ہے ایران پر امریکہ نے پرتبند لگا دیا ہے کیونکہ ایران نکولیر بم بنا رہا ہے اور اس کا بچنے کے لیتا ہے کیونکہ سعودیوری عبیاء امریکہ سے دور جا رہا ہے کیونکہ امریکہ اب ایران سے سمجھوتا کر کے اس پر جو پرتبند لگایا ہے اسے اب ہٹانا چاہتا ہے تو اس ڈھل مل روئیے کے کان جاپان اور گلف کنٹری جس میں سعودیوری عبیاء امریکہ قطر آدھی پرموکھ ہے اب بھارت کی طرف سرکشہ کے لیے دیکھ رہے ہیں بھارت کے سینہ دھکچ جا کر سعودی عربیاء UAE کا دورہ کر چکے ہیں اور اسی سمیے سے قیاس لگایا جا رہا ہے کہ ان گلف کنٹری میں کچھ نیا ہونے والا ہے بھارت کی یا اب بھارت بیچو کی تیسری بڑی جو سامریک مہا سکتی بن گیا ہے اور پانچوی بڑی آرث مہا سکتی بن گیا ہے تو اس کے بدلے اب لگتا ہے کہ بھارت کو یہ رول ملنے والا ہے اور اگر یہ رول ملتا ہے تو بھارت کے لیے بہت بڑے گرب کی بات ہوگی آج کلی بس اتنا ہی جاہید آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیوا جائے